نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس ربدِ نام تو کر رہے ہیں جو بڑا مہربان عطے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے پرم ستکار جوگ قدرت پریمی سنت بابا درشن سنگ جی خالصہ اسے طرح گیانی گروی سنگ جی بک بک ترمہ دے آگو اتے پہنچی ہوئی سنگت میں ساریا نو آداب عرض کر رہے ہیں اتے میں اتھے پہنچنتے بہت مان محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آج میں نو اس جگہ پہنچندہ مان حاصل ہویا ہے جتے اس وقت بھی اور اس تو پہلا بھی اور آئندہ بھی وقت وقت وڈیاں وڈیاں شخصیتیاں آوندیاں رہیاں نے اور آئندہ بھی آوندیاں رہن گیاں انشاءاللہ سو اے جو چھپی ماں وشب شانتی سمیلن ساڑے بابا جی طرف تو کروایا جا رہے ہیں ایک بہت وڈا اور بہت چنگا اوپرالہ ہے تاکہ انسانیتنو اے پیغام ملے کہ اسی اپنی زندگی نو کس طرح بطید کرنا ہے کیونکہ ہر طرح شانتی آمن پیار محبت اشندیش دندہ ہے اور ہر طرح اشانتی نو پانگ کرندے اور ختم کرندے اوپرالہ کردہ ہے اور شانتی اور آمن نو قائم کرندے ہر طرح دی تدبیر اختیار کردہ ہے میں آج کہندہ ہویا بہت مان محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں میں نو آج پویتر قرآن دیا او سکھیاواں جیریاں شانتی دے بارے نے یا ساڑا رب اللہ جو ساڑا نو پیغام دندہ ہے کہ اس طرح دنیا دے اندر وشم دے اندر ایک امہ دے نال شانتی آساک دی ہے میں سما زیادہ نہیں لوں گا بس اونا دے اوپر روشنی پاندہ ہویا اسی اکچا آت مار دے ہوئے پویتر قرآن دیا اونا آیتاں دے اوپر اگے وادے جامانگے تو پویتر قرآن دے اندر کیونکہ تی پارے ہن تو اینا پارے ہیں دے اندروں ایک پارہ ہے نمبر چھبی اور سورہ الحجرات آیت نمبر تیرہ اے دے اندرے پویتر قرآن سانو برابری دا پیغام دے رہے ہیں کیونکہ جتے کتے بھی برابری ختم ہو جاندی ہے تا اوٹھے اشانتی آن دی ہے شانتی ختم ہو جاندی ہے اگر ایک باپ اپنے پتران دے درمیان بھی برابری نہیں کر دا تا سانو پتہ ہے کہ ساڑھے کران دا محول کننا زیادہ خراب ہو جاندی ہے اور کران دے اندر کیسی تباہی اور بربادی آ جاندی ہے تو اس آیت دے اندر پویتر قرآن سانو برابری دا شندیش دے رہے ہیں کہ سارے انو برابر قدرت نے بنایا ہے رب نے سارے انو برابر دا دکار دیتا ہے سارے انو برابر رکھیا ہے تو اس کے اگر اسی شانتی چونے ہاں تا سانو بھی آپس دے اندر ایک دوسرے نو برابری دے کے رکھنا پائے گا اسے طرح پارہ نمبر چھبی سورہ الحجرات اور آیت نمبر دس گیارہ اتے بارہ اسے دے اندر بھی رب نے کچھ اونا چیزاں تو روکیا ہے جینا دے نال شانتی پنگ ہندی ہے ختم ہندی ہے اگر اسی ہونا تو رک جائیے تو پھر شانتی ہندی ہے جی دے اندروں پہلی چیز ہے کہ تسی کیسے دا مزاک نہ اڑاؤ ویعکتی مزاک ادھوں اڑاؤں دا ہے جدو دوسرے نو حقیر جاندہ ہے اس دی نگاہ دے اندر دوسرے ویعکتی دی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہندہ تا او اسنو حقیر جاندہ ہویا اس دا مزاک اڑاؤں دا ہے تو اس کر کے پویتر قرآن نے کہہ کہ تسی کیسے دا بھی کدے بھی کوئی مزاک نہ اڑاؤ اور دوسری چیز ایک ہی ہے کہ کیسے دے عیب نقص اے نہ کڑو کیسے دے اندر سارے رب دے بنائے ہوئے نے چاہے انسان نے انسان دے اندر مرد نے یا عورتہ نے بچے نے یا وڈے نے جو بھی نے سارے دے سارے رب نے بنائے نے تو جس طرح بھی رب نے بنایا ہے تو اس دے اندر سانو عیب کڑن دا کوئی عدی کار نہیں ہے اگر اسی کسے دے اندر عیب کڑنگے کسے دے عیب تلاش کرنگے تا اتھے بھی شامتی پنگ ہوگی اس دوں اگر پویتر قرآن جندر فرمایا ہے کہ ایک دوجہ دیاں کھیجا نہ پکاؤ ساڑے معاشرے جندر محول جندر اسی دیکھ دیاں کہ چھوٹے بچیاں جندر ہی یہ بات نہیں بلکہ وڈیاں وڈیاں جندر ایک کہہے عیب ہے کہ اوہو بہت سارے لوگانیاں کھیجا پکاؤں دے نے پھر اونا نو کھیجا آن دے واسطے پریشان کرن دے واسطے غصہ دلاؤں دے واسطے اونا دیا کھیجا اونا دے سامنے ظاہر کردینے یا اونا دا نام اس طرح لیندینے اسے طرح پویتر قرآن نے ایک کے بھی کیا ہے کہ تُسی کسے دے بارے بدگمانی نہ کرو بدگمانی دا مطلب کہ کسے دے بارے کوئی برا نہ سوچو کوئی آدمی کتے کھڑا ہے کتے بیٹھا ہے کسے نو مل رہا ہے تا اس دے بارے کوئی برا نہ سوچو کی پتاؤ کس بینا کر کے کس مجبوری کر کے کسے جگہ کھڑا ہے یا کسے جگہ بیٹھا ہے بلکہ ایک دفعہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام طرم دے آخری پیغمبر رسول میسنجر نے اہو اپنے کار دے اندر اپنی پتنی دے نال تھے تا انہ دی پتنی گیٹھتے حضرت محمد صاحب اپنی پتنی نو ودا کرندے واسطے آئے تو گیٹھتے کھڑے ہوکے انہ نے کچھ بات کی تھی تو آپ دے جرے مطر تھے دوست تھے ساتھی تھے صحابہ جنو کیا جاندہ ہے انہ نے دیکھیا تو حضرت محمد صاحب نے انہ نو بھی کیا کہ کتے تسی میرے بارے کوئی غلط نہ سوچنا کہ میں کس عورت دے نال کھڑا بلکہ اے میری پتنی ہی ہے جو تو اڈی ماں لگ دی ہے یعنی جتھے سانو ایک یہاں جاندہ ہے کہ اسی دوسرے بارے برا نہ سوچئے کوئی غلط گمان نہ رکھئے اوٹھے سانو بھی چاہیدہ ہے کہ اسی ہر توحمت والی جگہ تو بچئے تاکہ ساڑھے اوپر کوئی برا نہ سوچے کوئی توحمت نہ لگا سکے اسے طرح پویتر قرآن نے کے بھی کیا ہے کہ تسی ایک دوسرے دیاں ٹوہاں دے اندر نہ لگو آج کال جس طرح پا کہنا ہے جاسوسی کرنا کہ کتھے جاندہ ہے کتھے بیٹھدہ ہے کی کردہ ہے کی کماؤدہ ہے کی کھاندہ ہے کہ جو آدمی جو کر رہے ہے جس طرح کر رہے ہے تو اوزدہ اپنی زندگی دے نال تعلق ہے ہاں اگر سانو لوڑ پیندی ہے اسنو سمجھاؤن دی تا اسی اپنے طور دے اوپر اسنو اچھیاں باتاں دے بارے کہہ ساکھ دیاں حکم کر سا دیاں برائی تو روکن دے بار سے اسنو کہہ سا دیاں لیکن ٹوہاں دے اندر لگنا جاسوسی کرنا اس دی پویتر قرآن اجازت نہیں دندہ ہے اسے اتنا پویتر قرآن دے اندر ایک سکھیہ بھی دیتی گئی ہے کہ تسی کسے دی چگلی نہ کرو کسے دی نندیا نہ کرو کسے دی پٹھ پچھے برائی نہ کرو کیونکہ اس دی نال بھی بہت بڑا بگاڑ اور فساد پیدا ہندہ ہے اس تو علاوہ پارہ نمبر چوبی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر چونتی اتے پینتی اس دی اندر رب نے فرمایا کہ پلائی اتے برائی قدے بھی برابر نہیں ہو سکتی اگر تھوڑے نال کوئی برا سلوک کردہ ہے تھوڑے نال کوئی برائی کردہ ہے تا تُسی اس دا بدلہ اچھائی دے نال دوو ساڑی آج معاشرے دے اندر محول دے اندر ایک بات مشہور ہے کہ برائی دا جواب برائی دے نال دیو یا اٹت دا جواب پتھر دے نال دیو لیکن اسلام ترم اس دی بلکل اجازت نہیں دیندہ ہے اسلام ترم تا ایک کہہ دا ہے کہ تُسی اچھائی دا جواب تا اچھائی دے نال دینا ہی ہے بلکہ برائی دا جواب بھی اچھائی دے نال دینا ہے اور جدو تھوڑے نال کسی نے کوئی برائی کیتی ہے کوئی غلط طریقے دے نال تھوڑے نال کوئی پیش آیا ہے اور تسی اسے دے نال اچھا سلوک کیتا ہے اچھا وطیرہ کیتا ہے تاہ اے آدمی تھوڑا گہرا عطے جگری دوست بن جائے گا تھوڑے اس کریکٹر نو دیکھ کے اور تھوڑے اس انداز نو دیکھ کے کہ میں نے اسے دے نال کیسا برا معاملہ کیتا ہے اور اس دے میرے نال کیسا اچھا معاملہ کیتا ہے اسے طرح پارہ نمبر پنج سورے ان نیسا آیت نمبر اٹھونجا تو اس دے اندر کیا ہے کہ رابط انہوں حکم دندا ہے کہ امانتہ والیاں دیا امانتہ انہوں دے سپرد کر دیا کرو ساڑے کول بہت سارے لوگ امانت رہ دینے اپنا کوئی سامان رکھ دینے تاہ اگر کسے نے ساڑے کول اپنا کوئی سامان رکھیا ہے تاہ اسی اس دے سامان اسے طرح واپس کر دیئے کیونکہ اے سانو قرآن نے پویتر قرآن نے ایک سکھیا دیتی ہے کہ تسی جڑا بھی کوئی تھوڑے کول کوئی امانت رکھ دا ہے تاہ تسی انا دی امانت اسے طرح دے دیا کرو اسے طرح ایک یہ ہے کہ جنہوں تسی لوگاں دے اندر فیصلہ کرو تاہ تسی فیصلہ انصاف دے نال کرنا ہے کیونکہ آج وشب دے اندر شانتی اون والی جو چیز ہے شانتی نو پنگ کرنے والی جو سب تو وڈی اگر کارن منیا جابے تاہو بے انصافی ہے جدوں بھی کتے بے انصافی ہوگی تاہ شانتی بلکل پنگ ہو جائے گی اور بگاڑ فساد آئے گا اس کر کے قرآن نے کہا ہے کہ جدوں بھی تسی کتے فیصلہ کرنا ہے کسے دے درمیان تاہ تسی اوہ فیصلہ انصاف دے نال کرنا ہے اور اگے بھی کہہ رب نے کہ رب توانو چنگیاں نصیحتہ کردہ ہے اور بے شک اللہ سنن والا تے دیکھن والا ہے اس تو علاوہ ایک جگہ قرآن کریم جندر یہ بھی کیا ہے یہ جو لوگ نے اس وقت جو موجود نے یعنی جس وقت قرآن نازل ہویا اس وقت تو لے کے جاتاک پارلوں جس نو قیامت کیا جاندہ ہے تو پارلوں دے دن تک آن والے سارے لوگان دے بارے پویتر قرآن نے کہا ہے کہ تسی بہت بدیا لوگ ہوں کیوں بدیا لوگ ہوں کہ تسی پلائی کردیوں تسی لوگان دا نفع کردیوں لوگان نو نقصان تو بچاؤ دے ہو اب اس تو سنو اے سکھیا مل دی ہے کہ جدو کوئی کسے نال پلائی دا معاملہ کرے گا کسے نو نفع پہنچائے گا تا اس وقت پورے وشے ودی اندر شامتی آئے گی لیکن جدو اسی لوگان دا نقصان کرنگے اونا دے نقصان پہنچاؤں دے دردیو پر رہنگے تا پھر اے شامتی پنگ ہو جائے گی تو میں نے پہلا بھی یہ عرض کی تھی کہ اے بابا جی دا بہت وڈا اپرالہ ہے کہ انا نے ہر سال وشب شامتی سمیلنو جو آئیوجن کر دینے تو اس دے اندر بہت ہر ترمدے جو آگو نے او آکے اپنے ترمدے مطابق جو بھی اونا ترمدیاں سکھیاوا نے اونا نو پیش کر دینے لیکن اے پیش کاری دا مطلب اے نہیں ہے کہ اسی سنیئے اور سن کے اسے طرح انا باتا نو ایتھوں ہی چھڑ کے چلے جائیے بلکہ اسی انا نو اپنے پلے بان کے لکھے جائیے مطلب اے ہے کہ اسی انا دے اوپر عامل کریے اور اپنی زندگی نو انا دے مطابق گزارن دی کوشش کریے آخر دیندر میں بھی کہنا چونہ کہ رب نے قرآن کریم دیندر اے بھی فرمایا کہ تُسی ایسے لوگ ہوں کہ جیڑے چنگے کمادہ حکم کر دیوں اور لوگا نو برے کما تو روک دیوں اے ساڑی کی ذمہ داری باندی ہے کہ اگر ساڑے کار دیندر ساڑے محلے دیندر ساڑے علاقے دیندر ساڑے جس طرح جدی نوجوان پیڑی بہت ساریاں برائیاں دے طرف جا رہی ہے تو اسی اپنی ذمہ باری نبائیے کہ اسی انا نو برائیاں تو روکندی کوشش کریے اور ہر طرح لوگ پرالا کریے جس دن آل اے ساڑی نوجوان پیڑی جو ہے او برائیاں تو بچ جا بے اور چنگے کم کرنوالی یہ ہے نوجوان پیڑی بن جا بے تو پبیتر قرآن دیندر اکے بھی سانو حکم دیتا ہے کہہا ہے کہ تو آڑے اندروں ایک گروہ ایک جماعت اجے ہی ہونی چاہی دی ہے جیڑی لوگانو پلائی وال بلا بے لوگانو اچھے کما دی طرف بلا بے اتے چنگے کرن دے لیو کہے اور برے کما تو ہو رکے تو کیا ہے کہ اے لوگ مکتی پاؤن والے نے اسے طرح ہون میری بس آخری بات ہے پبیتر قرآن دیندر پارہ نمبر آٹھ سورہ العراف آیت نمبر چپنجا اس دیندر رب کہندہ ہے کہ دیش دیندر جنہوں صدار ہو جا بے تاں صدار تو بعد اگر بگاڑ کوئی پاؤنڈا ہے تاں اے بگاڑ نہ پاؤ دیش دیندر صدار ہے شانتی ہے تاں تسی بگاڑ نہ پاؤ فساد نہ مچاؤ ہون دیش دیندر اور شانتی نو پانگنا کرو اتے اپنے رب تو ڈردے رہو اور اس تو ڈردے ہوئے ارداس کر دے رہو بے شک اللہ دی مہر رب دی مہر پلے کم کرن والے آن دے نزدیک ہون دی ہے تو میری اے ہی روکیشت ہے اے ہی درخواست ہے کہ اسی پلے کم کریے اچھے کم کریے اور ودیہ کم کریے اینا دے نال ہی ساڑھی زندگی دیندر نکھار ہونا ہے اور اسے طرح اسلام طرح نے ایک ہور بات دی طرف بہت زیارہ تیان دلوایا ہے کہ اسی اپنے اخلاق ساڑھا کریکٹر ساڑھا جو چل چلن ہے اس سنو بہترین بنائیے کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن کے یا اچھا تیار ہو کے بدیا نہیں بندہ بلکہ جاتا کس دا اپنا ضمیر اپنا کریکٹر اپنا چلتر اچھا نہیں ہے تا اس وقت تک اس آدمی دی زندگی دیندر کوئی نکھار نہیں آسادا تو ساڑھی رونک تہیہی ہے کہ اسی رب دی پاگتی کریے اور رب نے جیڑے کم کرندے واسطے کیا ہے او کم کریے اور جیڑے کماتو سانو منع کتا ہے روکیا ہے اسی اونا تو روکیے تو میں آخر دیندر پھر ایک دفعہ بابا جیدہ اور اسے طرح گیانی جیدہ بہت تنوادی ہاں بہت شکر گزار ہاں کہ جینا نے میں نے اتھے اوندہ موقع دیتا ہے مان باکشیا ہے اور بلکہ اس تو ود کے کہ میں نے کچھ کہندہ بھی موقع دیتا ہے تنواد شکر گزار آداد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ